بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو بلو پین کچن کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں دیرو رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں اور آپ کے دسترخان کو ہمیشہ وزین رکھیں آمین سم آمین آج کی ریسپی اتنی شاندار ہونے والی ہے کہ ہر گھر کی پرابلم سالف ہو جائے گی آج کیوں میں آپ کے ساتھ دہی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ کمرشل لیول کی ہے بازار سے جو ہم دہی لاتے ہیں یا پھر دہی بڑے لاتے ہیں اس کے اندر کون سا دہی یوز کرتے ہیں اور جب ہم گرمے بناتے ہیں تو اس طرح کا ٹیسٹ نہیں آتا اس طرح کی کریمی سی لک نہیں آتی مارکیٹ میں دہی کی مقدار کو بڑھانے کے لیے کیا یوز کرتے ہیں ایک کپ دہی سے ایک کلو دہی بنانے کا کیا فارمولہ ہے چلیے پھر شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ میرے پاس دہی ہے ایک باؤل یعنی کہ ایک پیالی دہی ہے میرے پاس چھوٹے والا باؤل ہے یہ تو اس دہی کو ہم ایک بڑے باؤل میں شفٹ کر دیں گے ہمیں ایک ہینڈ بیٹر لیں گے اور ہینڈ بیٹر سے ہم نے دہی کو پھینٹنا سٹارٹ کرنا ہے اور اتنا پھینٹنا ہے اتنا پھینٹنا ہے کہ دہی کے اوپر جھاگ آ جائے اور یہ بلکل جو ہے وہ کریمی فارم میں آ جائے بلکل اس کی جو دہی کی پھٹیاں سٹی ہیں جو اس کا دانہ ہوتا ہے وہ بلکل ختم ہو جائے اور بلکل یہ کریم جیسا لگنے لگے تو یہ دیکھیں چیک کر سکتے ہیں آپ کتنا کریمی سا یہ دہی ہو چکا ہے بس ہمیں اسی طرح کا دہی چاہیے دہی کیوں ہم اتنی اچھے طریقے سے پھینٹیں گے کہ اس کی لک جو ہے وہ یہ والی آ جائے ٹھیک ہو گیا تو اب ہم نے دہی کو تھنڈا ہونے کے لیے دقریباً ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کا ٹائم دینا ہے اور اس کو فریج میں رکھ دینا ہے دہی ہم نے تھنڈا کر کے یوز کرنا ہے تو اب آجاتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو یہاں پہ میں نے ایک پاول کے اندر آدھا کپ پانی لے لیا ہے تو اس کے اندر ڈالیں گے تین ٹیبل سپون بھر کے میں کون فور کا ڈالوں گی کون فور کو اب ہم پانی کے اندر اچھے سے مکس کر لیں گے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ اس کے اندر جو گٹلی یا کوئی لمس نہ رہے اچھے سے پھینٹ لیں گے اس کو مکس کر لیں گے مارکٹ میں دہی جبانے کے لیے بھی یہی فارمولا یوز ہوتا ہے اور دہی بڑے میں جو دہی یوز ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے یہی چیزیں وہ ڈالتے ہیں اسی لیے ان کا جو دہی ہے وہ اتنا کریمی فارم میں ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے کون فور کو مکس کر لیا ہے اس کو سائٹ پہ رکھیں گے ایک پین لے لیں گے اور اس کے اندر ڈیڑھ سے دو کپ پانی ڈال دیں گے فلیم کو آن کر دیں گے اور اوپر سے کور کر دیں گے پین کو تاکہ پانی میں اچھے سے اور جلدی سے بوائل آ جائے تو یہاں پہ دیکھیں کہ پانی میں بوائل آ چکا ہے اب اس کے اندر میں تھوڑا سا نمک یعنی کہ ہاف ٹی سپون نمک ڈال دوں گے تاکہ اس میں تھوڑا سا فلیور آ جائے مکس کر لیں گے اور نمک کو اچھے سے حل کر لیں گے اب جو ہم نے کون فلور مکس کر کے رکھا ہے اسے پہلے اچھے سے ہلا لیں گے کیونکہ کون فلور جو ہے وہ پانی میں نیچے جا کے بیٹ جاتا ہے اسے مکس کرنا ہلانا بہت ضروری ہے اب تھوڑا تھوڑا کر کے ہم کون فلور جو ہے وہ پانی کے اندر ڈالتے جائیں گے اور پیچولا سے ہلاتے جائیں گے سارا کون فلور ایک ہی دفعہ میں نہیں ڈالیں گے ورنہ اس کی گھٹنیاں بن جائیں گی اور پھر ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے گا اس لیے ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں سارا کون فلور میں نے ڈال دیا ہے تو اب اسے ایک سے دو منٹ تک ہم پکائیں گے تاکہ تھوڑا سا یہ ٹھیک ہو جائے تو یہاں پہ دیکھیں کہ کون فلور جو ہے وہ ٹھیک ہو چکا ہے تو بس ہمیں اتنا ہی رکھنا ہے اب ہم نے فلیم کو بند کر دینا ہے اور اسے ایک باول میں شفٹ کر دیں گے تاکہ اسے تھنڈا کر سکیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے پھر سے ایک وسک لینا ہے یا کوئی سپون لے لیں یا کوئی سپیچلا لے لیں اسے اس طرح ہلاتے ہوئے ہم نے تھنڈا کرنا ہے اس کو چھوڑنا بلکل بھی نہیں ہے ورنہ جیسے دودھ کے اوپر بلائی آتی ہے ایسے ہی یہ بھی ہو جائے گا تو جو کہ ہمیں نہیں چاہیے ہم نے اس کو ہلاتے ہوئے ہی تھنڈا کرنا ہے آپ اسے فین کے نیچے رکھتے ہیں یا پانی میں رکھ دیں جیسے بھی رکھیں آپ نے اس کو ہلاتے ہوئے ہی تھنڈا کرنا ہے پھر اس کا اچھا result آئے گا تو یہاں پہ دیکھیں کہ کون فلور کو میں نے ہلاتے ہوئے تھنڈا کر لیا ہے اب یہ بلکل تھنڈا ہو چکا ہے اسے سائٹ پہ کرتے ہیں اور ایک بڑا باول لیں گے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے دہی جو ہم نے پھینٹ کے اور تھنڈا ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا سارا دہی بڑے باول کے اندر ڈال دیں گے اور اچھے سے برطن کو صاف کر لیں گے دہی ڈال لیں کے بعد اب ہم نے جو کون فلور پانی میں گھول کے مکس کر کے رکھا ہوا تھا اس کو بھی اس کے اندر ڈال دیں گے اسی دہی کے اندر لیکن آپ نے سارا نہیں ڈالنا ہاف ڈالنا ہے ہاف سائٹ پہ رکھیں گے اگر آپ کو ضرورت پڑی تو پھر سے ڈال سکتے ہیں اب ہم نے مکس کرنا ہے اب پھر سے بہت اچھے سے ہم نے ویسک کی مدد سے ان کو مکس کرنا ہے یک جان کر لینا ہے کہ کون فلور اور دہی جو ہیں آپس میں مکس ہو جائیں لہدہ لہدہ نہ رہیں کہ کون فلور اب بزار والا دہی اور دہی بڑے والا دہی اتنا ہی ان کا کریمی اور فومی ہوتا ہے تو یہ بالکل وہی شکل آگئی ہے اس کی اور سارا کون فلور جو میں نے مکس کر کے رکھا تھا وہ ایک دم سے نہیں ڈالا ہاف میں نے اس کے اندر ڈالا ہے اور ہاف سائٹ پہ رکھا ہے اگر ہم سارا ڈال دیں گے تو پھر ہمارے دہی بڑے جو ہیں قراب بھی ہو سکتے ہیں اس لئے آپ نے دھیان سے اس کو ڈالنا ہے اب میں یہاں پہ دہی بڑے بنانے کے لئے یہ دہی تیار کر رہی تھی تو آپ چاہیں تو اس کے اندر چینی بھی ڈال سکتے ہیں اس دہی کے اندر آپ میٹھے دہی بڑے بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے یہ چٹنی بنائی ہوئی ہے اس کے اندر دھنیاں پدینہ سبزمیچیں اور تھوڑی سی لحسن کی کلیاں اور سفید زیرا ان سب کو پیس کے میں نے اس کی چٹنی بنا لی ہے تو یہ دو سے تین چمچ ہم اس کے اندر ڈالیں گے جتنا آپ کو flavor strong رکھنا ہے آپ اتنا ڈالیں میں نے light سا ہی رکھنا ہے تو میں اسی ساپ سے ڈالوں گی اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ پلین دہی بڑے بھی بنا سکتے ہیں تھوڑا سا اس کے اندر نمک ڈالیں گے کیونکہ ہم نے دہی کے اندر نمک نہیں ڈالا تھا کارن فلور کے مکس میں نمک ڈالا تھا لیکن دہی پلین ہی تھا اس کے اندر کوئی نمک نہیں ڈالا تھا تو تھوڑا سا نمک ڈال کے اسے پھر سے مکس کر لیں گے تاکہ جو اچھے سینہ یہ چٹنی اس کے اندر مکس ہو جائے تو یہاں پہ دیکھیں اب لک چیک کریں اس کی دیکھیں کتنی زبردست اور کتنی گاڑی گاڑی سی ہے یہ رائتے کے طور پہ بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں جو ہم رائتہ بناتے ہیں آپ اس میں بھی اسے یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ دہی بڑے بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے پھلکیاں بنا کے رکھی ہوئی تھی پہلے سے کل میں نے اس کی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے آدھا کپ بیسن کے ساتھ دھیر ساری پھلکیاں بنائی ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آدھا کپ بیسن کے ساتھ میں نے بنائی ہیں اگر آپ کہیں گے تو میں اس کا لنک دسکرپشن میں ڈال دوں گی آپ وہاں سے لے سکتے ہیں تو بہت ہی زبردست اور کرسپی پھلکیاں بنی تھی اب میں نے نیم کرم پانی کے اندر اس کو پندرہ مرن کے لئے بھگو دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سوفٹ اور کتنی زبردست ہو چکی ہیں اور بہت ہی زبردست اس سے دہی پھلکیاں یا دہی بڑے تیار ہوں گے تو اب ہم نے جو دہی تیار کر کے رکھا ہے وہ سارا اس کے اندر ڈال دیں گے پور کر دیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا بڑا تھال ہے اور اس کے اندر کتنا ساری یہ کوانٹیٹی جو ہے وہ دہی بڑے کی تیار ہو جائے گی آپ کے گھر میں کتنے بھی مہمان آ جائیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس طرح سے کر کے یہ دہی بڑے بنا کے رکھ سکتے ہیں کتنی زبردست یہ ریسپی ہے اور بلکل بھی فیل نہیں ہوتا اس کے اندر کہ ہم نے کانفور کا یوز کیا ہے بلکل اوریجنل دہی کی ہی ٹیسٹ آتا ہے اس کے اندر تو یہاں پہ تھوڑی سی میٹی چٹنی ہے ایملی کی گھٹی مٹی چٹنی وہ ڈال دوں گی اس کے اوپر تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال دیں گے آپ اپنی پسند سے جو ڈالنا چاہیں وہ ڈال سکتے ہیں گرمیوں میں ویسے ہی دہی کم ملتا ہے تو ماشاء اللہ سے آگے رمضان مبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے تو بھی دہی کی بہت زیادہ ہمیں ضرورت پڑے گی تو آپ اس طرح سے بنا کے اپنے دہی بڑے بنا سکتے ہیں یا پھر دہی بھی تیار کر سکتے ہیں اگر آپ نے افتاری رکھی ہے یا آپ کے گھر میں چانک سے کوئی مہمان آ گئے ہیں تو آپ اس طرح سے اپنے دہی کو مزید زیادہ کر سکتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے لیے آپ اس طرح سے افتاری میں تیاری کر سکتے ہیں اور بجٹ میں رہتے ہوئے آپ کی بہترین افتاری ہو جائے گی ویسے بھی تو بزار سے ہم دہی لاتے ہیں یہ دہی بڑے لاتے ہیں تو اس میں بھی تو یہی چیزیں یوز ہوتی ہیں اور ان دہی بڑوں کا ٹیسٹ اتنا زبردست ہے کہ کوئی جج بھی نہیں کر پائے گا ریسپی اگر آپ کو پسند آئے تو پلیس لائک کیجئے گا چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ایسے ہی مزے مزے کی ریسپیز آپ تک پہنچتی رہیں اور اپنا فیڈبیک بھی ضرور دیا کریں ملتی ہیں ایک اور زبردست ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ